مرحب ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں کوسن نمبر نائن کلکلوس بائی اسم یوسف ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے چونکہ ہمارے پاس یہاں فنکشن ہے ایکس پاور ایکس کا مطلب ویریابل کی پاور ویریابل ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا لوگ لینا پڑے گا ان بہت سائٹ یہ پیکٹ رول ہے کہ جب ویریابل کی پاور ویریابل ہو جائے مطلب پاور جب بھی ویریابل آئے گی تو ہمیں لوگ لینا پڑے گا دونوں سائٹ پر تاکہ پاور جو ہے وہ ہمارے پاس ایکسپونٹ سے نکل کر نیچے آ جائے سو لوگ f پرابر x پاور x پہلے آ جائے گا اور پھر لوگ اپلایا آ جائے گا یہاں سب سے پہلے ہمیں ڈیریویٹ کرنا پڑے گا ڈی آئی ڈی 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 ڈیفنٹی آئے گا to the x that is variable involved in it so log f of x بنے گا log x کا derivative ہمیں ویسے پتا ہے کہ وہ 1 over x ہوتا ہے اور ساتھ میں پھر ہمیں x function کا derivative لینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس function f of x ہے تو ہمیں x کی جگہ پہ ہے تو لہذا ہمیں 1 over f of x لکھنا پڑے گا اور پھر derivative لینا پڑے گا f prime of x کا دوسری جانب x ایک algebraic function ہے log x ایک logarithmی function ہے دونوں کا product rule پڑھا u.v ہے ہم نے یہ سکھا ہوا ہے کہ دو functions کا product ہو تو ہم اسے product rule کیسے رکھاتے ہیں first function as it is لکھتے ہیں جو کہ x کو ہم نے first function رکھا ہوا ہے log x کا second function تو x as it is آگیا second function کا ہم نے derivative لے لیا پھر plus کا sign آتا ہے اب جس کا derivative لے لیا ہے وہ function as it is آجے گا اب اس کا without derivative ہم اس کو لکھیں گے that is log x اور x جس کو ہم پہلے derivative میں نہیں شامل گیا تھا اس کا derivative لے x کے ساہات سے وہ 1 بن جائے گا x کا derivative with respect to x سمیشہ 1 ہی ہوتا ہے یہ پکی بات ہے so f prime of x یہاں سے مارے پاس آئے گا f of x divide ہو رہا ہے left side پہ تو ادھر جا کے multiply ہو جائے گا x x سے cutting ہوگی right side پہ تو 1 plus log x مارے پاس bracket میں آ جائے گا f prime of x ہم لکھ سکتے ہیں برابر ہے f of x کو گیون سوال x power x کے برابر ہے تو x power x لکھ دیں گے 1 plus log x یہ تو ابھی تک ہم نے f prime of x solve کیا ہے اب ہم چلتے ہیں جی f prime of x کی طرف so x power x ایک function ہے 1 plus log x ایک another function ہے اب یہاں پہ پھر product ہو رہے تو product rule لگانا پڑے گا so product rule لگانے سے مارے پاس نکلا آئے گا f prime of x مرابر ہے x power x dot 1 over x plus 1 plus log x dot x power x 1 plus log x چونکہ product rule میں آپ کو سکھا چکا ہوں تو اب ہم یہاں پہ problem نہیں ہونے چاہیے so x power x dot 1 over x plus x power x 1 plus log x کا square چونکہ 2 ہے ہمارے پاس 1 plus log x تو یہ کا square ہم لکھ سکتے ہیں x power x دونے تو کامنے آ سکتے ہیں so 1 over x plus 1 plus log x کا square اب first derivative بھی ہو گیا second derivative بھی ہم نے find کر لیا یہاں تک so ہم دو کام کرنے کے بعد تیسا کام کرتے تھے stationary points for stationary points ہمیں put کرنا ہوتا ہے f prime of x برابر ہے 0 کے لہٰذا یہاں پر x power x 1 plus log x برابر ہے 0 کے so ہم نے question number 8 میں بھی پیچھے دیکھا exponential function کبھی برابر نہیں ہو سکتا 0 کے x power x یہ exponential function کی طرح ہے variable کی power variable کبھی 0 کے برابر نہیں ہو سکتی لہذا 1 plus log x برابر رکھیں گے 0 کے تو یہاں سے log x کیا نکل آئے گا x 1 ہمارے پاس right side تک طرف جائے گا تو minus 1 بن جائے گا اور x یہاں سے log inverse minus 1 لیں گے تو وہ e power minus 1 بن جائے گا so e power minus 1 کو ہم لگ سکتے ہیں 1 over e تو یہاں سے x برابر آ جائے گا 1 over e کے first derivative find کی f prime of x double derivative f prime of x نکالا then ہم نے x کی قیمت نکالی stationary points ہی مطلب سے یوں کہ root of the function ہے x equals to 1 by e اب ہم اس کو double derivative of the function جو کہ f prime of x ہے اس میں put کریں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ function جو کہ x power x ہے اس کے لیے relative maxima ہوگا یا relative minima ہم find کر سکتے ہیں تو لہذا ہم نے x equals to 1 over e کو put کیا f prime of x میں f prime of x کیا برائیں گا 1 over e power 1 by e bracket میں e plus 0 e plus 0 ایسے ہوگا یہ دیکھیں گے جو ڈیٹھ 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 ڈل پرائیم اف x ہے وہ ہم نے تو نکالا x power x 1 over x plus 1 plus log x کا scale اس میں 1 plus log x 100 کے بعد دیکھیں 1 plus log x برابر ہے 0 کے وہ وہاں put کریں اور 1 by x x2 کے برابر ہے 1 over e کے تو یہاں سے e ہم نکال سکتے ہیں x کو e کی جگہ لے جائیں اور e کو x کی جگہ لے جائیں تو e is equal to 1 over x بن سکتے ہیں 1 over x e کی قیمت ہم put کر دیں گے plus 0 آ جائے گا 1 plus log x کی جگہ so e power e into 1 over e power 1 by e greater than 0 لہذا function double prime of x greater than 0 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی double derivative of function greater than 0 ہوگا e coiler constant 2.71 جب بھی double derivative of function greater than 0 ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں function has a relative minimum at x is equal to 1 over e اتر بھائی اس function جو ہے وہ relative maximum رکھے گا اگر double prime of x less than 0 ہوگا ہمارے case میں double prime of x greater than 0 ہے لہذا function relative minimum ہی رکھے گا at x is equal to 1 over e پر